بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مولا بیف اوسع علیہ فی رزقی ہے خدا میرے رزق میں کیا کا برکت عطا کر اب یہ برکت کیا ہے یہاں پر ایک جملہ پڑھتا ہوں آواز آتی ہے اللہ کی آواز بھی آتی ہے وحی کرتے ہیں اپنے کسی نبی کو فرماتے ہیں اِزَا اَتَعْتُ رَضَيْتُ وَإِزَا رَضَيْتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِ نِحَائِ اے میرے بندے جب تم میری اطاعت کرتا ہے میں تم سے راضی ہوتا ہوں جب میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں تمہیں برکت دیتا ہوں اور جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کی کوئی نہایت نہیں ہے یہ سوال یہاں پر کھڑا کر سکتے ہیں کہ میرے مال میں برکت کیسے آئے اس کا فارمولہ خدا یہ بتا رہا ہے یعنی ون ملین سے ٹین ملین بھی نہ ہو ایک لاکھ سے پندرہ لاکھ بھی نہ ہو کہ مجھ میں تکبر آ جائے لاکھ لاکھ ہی رہے لیکن اس میں اتنی برکت ہو وہ برکت کیسے ہو اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو تو میں راضی ہوتا ہوں جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں جب برکت دیتا ہوں وَلَيْسَ بِبَرَكَتِ نِحَائِ اور میری برکت کی کوئی نہایت ہے ہی نہیں اب خدا گیرنٹی دے رہا اس کی نہایت نہیں ہے جب نہایت نہیں ہے تو اس کا مطلب تم کم مال میں بھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے اور غنی رہو گے غنی کا مطلب یہی ہے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں بے نیاز بھی ہو جاؤں گے سوائے خدا کسی کے محتاج بھی نہیں رہو گے اور جو خدا برکت عطا کر دے گا اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دے کے سمجھا ہوں کہ برکت کیا ہے برکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب ایک آدمی تھا وہ کسی آدمی کے ساتھ بزنس میں معاملہ کر رہا تھا اب اس نے کہا کہ بھائی مثال درم سودہ مثلا دس ہزار گا ہے تو وہ کیا تھا پیسے میرے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں تم نو ہزار پہ راضی ہو جاؤ کم پہ راضی ہو جاؤ وہ بندہ راضی نہیں ہو رہا تھا اس نے کہا دیکھو کم پہ راضی ہو جاؤ انشاءاللہ اس کم میں تمہیں بہت برکت دے گا تو اس نے اس کی مزاک اڑانا شروع کیا بندے خدا یہ برکت برکت والی باتیں کسی اور سے کرو کیا مطلب برکت اس نے کہا کیوں کہا دیکھو اگر میرے پاس ایک سو برکت والا ایک سو روپیہ ہے تمہارے پاس بے برکت کم یا یہ کہوں تمہارے پاس حلال کا ایک سو ہے میرے پاس حرام کا ہے جب میں سیب خریدنے جاؤں گا تو مجھے بھی ایک سو میں ایک کلو سیب ملیں گے تجھے بھی ایک کلو ملیں گے اب یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے ایک سو میں برکت ہے تو تمہیں پتہ نہیں کوئی بیس کلو سیب دے اور مجھے ایک کلو سیب دے تو یہ برکت والی باتیں چھوڑو جتنے پیسے ہیں اتنی چیز ہمیں ملتی ہے تو یہ تم برکت کی باتیں چھوڑو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں دلیل سے تمہیں قانے کروں گا اور تمہیں سمجھاؤ گا اس نے کہا یہ بتاؤ یہ جو بکری ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے اس نے کہا بکری ایک بچہ دیتی ہے اچھا ایک بچہ دیتی ہے کہاں ایک بچہ دیتی ہے اور اس نے کہا کہ بہت مشکل سے نادر و شادر کبھی کبھی کچھ بکریہ ہیں نسل میں فرق ہوتا ہے کبھی دو بچے بھی دے دیتی ہیں نادر و شادر ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ کتنے بچے دیتی ہیں اس نے کہا کہ ایک بچہ دیتی ہیں تو اس نے کہا کہ جو کتیا ہے وہ کتنے بچے دیتی ہیں اس نے کہا وہ تو چھ سات بچے دیتی ہیں تو اس نے کہا کہ بکریہ زیادہ مرتی ہیں یا کتے زیادہ مرتے ہیں تو اس نے کہا بکریاں زیادہ مرتی ہیں سال میں کتے تو بہت کم مرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو جو بندہ نابی مرے تو کہتے ہیں کتے والی جان ہے اس کی کتے کو مارو بھی تو بڑی مشکل سے مرتے ہیں سخت جان ہوتی ہے کتے کی تو اس نے کہا وہ تو بڑی مشکل سے مرتے ہیں وافتوں کے سامنے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنوں کا جسم میں زیادہ طاقت ہوتی بکریاں جلدی مر جاتی ہیں اس نے کہا لوگ کتے کا گوش زیادہ کھاتے ہیں اس نے کتے کا کون کھاتا ہے ساری دنیا بکریاں کا گوش کھاتی ہے تو اس نے کہا کہ کتے کے دشمن زیادہ ہیں یا بکری کے اس نے کہا بکری کے دشمن زیادہ ہیں بیڑیاں اس کو کھا جاتا ہے کتہ تو پھر بھی لڑتا ہے اپنا مقابلہ کرتا ہے بکری میں تو وہ بھی صلاحیت نہیں ہے جو بھی بیڑی آئے جو آئے تو وہ جلدی شکار ہو جاتی ہیں بھر جاتی ہیں تو اس نے کہا یہ بتاؤ سب گوش بکریاں کروڑوں کی تعداد میں زبا بکریاں ہوتی ہیں کمزور بکریاں ہیں بچے کم وہ جنتی ہیں گوشت ان کا کھایا جاتا ہے اور کتے بچے بھی زیادہ جنتی ہیں اور کھاتا بھی اس کو کوئی نہیں ہے دشمن بھی اس کے اتنے نہیں ہیں تو اس نے کہا جب تم بیابانوں میں ادھر ادھر جاتے ہو تو تمہیں بکریوں کا جھرمت زیادہ نظر آتا ہے یہاں کتوں کا تو اس نے کہا بکریاں جہاں چروائے جاؤ بکریوں کو چرا رہے ہیں کتے تو اتنے نہیں ہیں حالانکہ وہ مرتے کم ہیں بچے زیادہ جنتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ہونا چاہیے natson تعداد میں عددی اعتباط اخلی بات ہو رہی ہے بکریوں کو کم ہونا چاہیے لیکن بکریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا جا رہا ہے لیکن وہ زیادہ ہیں تو اس نے کہا بندے خدا اسے کہتے ہیں برکت خدا نے اس حیوان میں برکت رکھی ہے دوسرے حیوان میں برکت نہیں رکھئی رسول خدا جناب ام سلمہ کی گھر میں آئے اور کہ ام سلمہ تیرے گھر میں برکت نہیں ہے اب رسول خدا کی بڑی عاقل اور سمجھدار بی بی تھی اس نے جواب دیا کہا رسول اللہ اللہ نے آپ جیسا شہر دیا اتنی کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے تمہارے گھر میں ایک بکری نہیں ہے اللہ نے اس حیوان میں بڑی برکت رکھی یعنی اس کے بال سے لے کر اس کے سر سے لے کر اس کے سم تک جو ہے ہر چیز استعمال کی جاتی ہے اور اس میں اتنی برکت ہے کہ اللہ نے یہ موجزہ برکت اصل موجزہ پروردگار عالم ہے تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوگا ایک پیسہ کم ہوگا لیکن خداوند عالم پروردگار عالم اس میں کیا کہتا ہے برکت دیتا ہے تو کبھی خدا انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے کبھی انسان کے مال میں برکت دیتا ہے کبھی انسان کی اولاد میں برکت کسی کے آٹھ نو بچے کسی کام کے نہیں کسی کا ایک بچہ ایسا کارنامہ کر کے جاتا ہے دنیا کو ادایت دے کر جاتا ہے کوئی انسان ستر سال جی کر جاتا ہے بے فائدہ زندگی نبے سال آل سعود کی طرح زندگیاں گزار کے جاتے ہیں منحوظ زندگیاں گزار کے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی انسان کم زندگی گزار کے جاتا ہے اس میں بہت برکت دیتا ہے شیخ مفید رضوان اللہ علیہ ستر سال ان کی عمر تھی تیسے توقعی امام زمانی یہ واحد عالم دین ہے تیس خط امام زمانہ ان کو لکھتے ہیں یہ کوئی کم بات نہیں ہے کم اعجاز کی بات نہیں ہے تیس توقعی امام زمانہ ان کو لکھتے ہیں اور چھتیس سال کی عمر میں زعیم شیعہ بنے یعنی تمام تر عالم تشیوک یہ زعیم تھے اور سنبھالنے والے تھے اتنی ان کی عمر میں پروردگار عالم نے برکت دیتی اسی طرح ایک آدمی کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن اس کے علم میں برکت نہیں ایک عالم آدمی کے پاس بہت کم علم ہوتا ہے لیکن اس کے کم علم سے بہت سارے لوگ نمازی بن جاتے اس کے چند جملوں سے بہت سارے لوگ متقی بن جاتے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسے کہتے ہیں برکت یعنی اس کا چھوٹا سا علم اس کو جہنم سے بچا دیتا ہے